ہمیں دردہ ہی نریٹ کرتی ہیں کہتی ہیں کہ مجھے ابو دردہ نے ایک دفعہ کہا اذا غضبتو فرد دینی کہ اگر تم دیکھو کہ میں غصے میں ہوں just try to make me happy و اذا غضبتی ردائی تو کی اور جب میں دیکھوں کہ تم غصے میں ہو تو میں انشاءاللہ تمہیں خوش کرنے کی کوشش کروں گا this is how this relation is going to work دیکھیں بہت important بات ہے آج ہوتا کیا ہے کہ nobody is willing to give up their rights husband بھی چاہتا ہے کہ مجھے complete rights ملیں اور wives بھی چاہتی ہیں کہ مجھے complete rights ملیں کوئی اپنا right جو ہے اپنا حق چھوڑنا نہیں چاہتا husband کہتا ہے کہ اچھا اگر میں نے اس کا اتنا خیال رکھا ہے نانفقے کا رہائش کا کپڑے کا سب کچھ تو مجھے بھی ویسے ہی facility چاہیے یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے نہ مرد perfect ہے نہ عورت perfect ہے problems آئیں گی اور وہ گھرانا تب ہی چلتا ہے جب اپنا آپ حق چھوڑتے ہیں تھوڑا سا لوگوں کو ایک cushion دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اگر آج نمک زیادہ ہے کل کو ٹھیک ہو جائے گا at least try to appreciate اگر اس نے دو گھنٹے لگا کے تین گھنٹے لگا کے کھانا پکایا ہے اس نے محنت کی at least try to appreciate that and it will give you wonders اگر آپ اپنی وائیو کی تعریف کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بڑی اچھی طریقے سے گزرے گی and same goes for the wives as well کہ اگر آپ کا خاون صبح سے محنت کرتا ہے اور تھکا ہوا اگر گھر آتا ہے اور month end ہو چکا ہے اور اب salary بھی جی اس کی account میں آگئی ہے اور آپ ابھی سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اچھا salary اب آپ نے کہاں کہاں خرش کرنی ہے دیکھیں اس family member کو آپ نے salary نہیں دینی آپ نے salary جو ہے اتنا portion جو ہے ذرا سنبھال کے رکھنا یہ یہ کام ہے ہمارے لئے you have to give room to your spouses اور اپنا حق چھوڑنا سیکھیں تو انشاءاللہ جو زندگی ہے گھرانا ہے وہ آگے چلنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی موسیقی موسیقی